ویلکم بیک آئی سواگت ہے تمہارا ایک بار پھر سے ہمارے ڈے سکس میں اور آج ہم بنانے والے ہیں وچر سیریز کی ہی ایک اور چیز کو پچھلی بار ہم نے سوڑ کو بنایا تھا لیکن اس بار ہم نے ہم سوڑ کو نہیں بنانے والے کیونکہ ہم نے پچھلی بار بنا لیا ہے اور اس بار ہم ایک نئی چیز بنانے والے ہیں جو کی ہے میڈل جو وچر ہے وہ اپنے گلے میں ایک نیکلس پہنتا ہے اگر تم نے کبھی گوھر سے دیکھا ہو اس کے اوپر ایک چتر بنا ہوا ہے وہ مجھے نہیں پ بھیڈیا ہے ان دونوں میں سے کوئی نہیں ہے بھیڈیا ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے ہمیں تو اسے بنانا ہے تو اسے بنانے کے لیے جو ہمارے ڈیفولٹ کیوب اور کیمرہ لائٹ تھی اسے میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے اب باری ہے ہماری ایمیج کو ایمپورٹ کرنے کی کیونکہ اسے بنانے کے لیے ہمیں ایک ریفرنس کی ضرورت پڑے گی تو تم گوگل کے اوپر جا کر سیدھے ایک ایمیج ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہو اس نیکلس کی تمہیں صرف گوگل پر ٹ لنک تو نہیں دے سکتا ہے مجھے دکت ہو سکتی ہے اس کا تو مجھے پورا پتہ نہیں ہے لیکن سیدھے اگر گوگل کے اوپر ٹائپ کروگے تو وہ تمہیں مل جائے گی ہمیں بلینڈر کے اندر وہ ایمیج ایمپورٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو تمہیں ایڈیٹ کے اوپر جانا ہے پریفرنس کے اوپر جانا ہے اور یہاں ایڈاؤن کے اوپر تمہیں کلک کرنا ہے بعد میں تمہیں یہاں سرچ کرنا ہے ایمیج آئی ایم ای جی ایمیج جیسے ہی تم سر کلک کروگے ایک ایڈاؤن آئے گا ایمپورٹ ایکسپورٹ ایمپورٹ ایمیجز ایز پلین اسے تمہیں ٹک کر دینا ہے یہ انٹک ہوگا لیکن تمہیں اسے ٹک کرنا ہے جسے کی اور ریفرش کے اوپر کلک کر دینا اب ہمارے پاس ایک نیا اوپشن آ گیا ہے ابھی تمہیں وہ اوپشن دکھائی نہیں دی رہا ہوگا لیکن جیسے ہی تم شفٹ پلس اے پہلے تمہیں اپنا شورٹ کٹ یوی آر اون کر لیتا ہوں جس سے کی میں کوئی بھی کی دباؤں گا تو وہ تمہیں یہاں دکھائی دے گی تو اب بات ہے ہمارے ایڈ اون کی تو شفٹ پلس اے دباؤ گے تو تمہیں ایمیج کے اندر ایک نیا اوپشن ملے گا ایمیج ایز پلین تو اب ہم اپنی ایمیج کو ایز پلین جیسے کہ ہم میش کے اندر جا کر ایک پلین ایڈ کرتے تھے نا لیکن یہاں پہ یہ ایک سیمپل پلین ہے اس کے اندر وہ ہماری پکچر نہیں ہے اس کے اندر بھی ہم اپنی پکچر کو لگا سکتے ہیں اگر تم چاہو تو اس کے اندر بھی لگا سکتے ہو اس کے اندر بھی لگانے کے لیے تمہیں ایک ونڈو کھولنی ہے جیسا کہ تمہیں بلینڈر کے لیفٹ کورنر کے اوپر جانا ہے اور لیفٹ کلک کو دبا کر ڈریک کرنا ہے تو ایک نئی ونڈو کھول جائے گی جیسے تمہیں ایڈزیسٹ بھی کر سکتے ہو اور یہاں لیفٹ کورنر کے اوپر تمہیں ایک نشان دکھرا ہوگا اس کے اوپر کلک کروگے تو تمہیں شیڈر ایڈیٹر کے اندر جانا ہے اور این پریس کرنا ہے تمہیں نیو کے اوپر کلک کرنا ہے کیونکہ یہ ایک مٹیریل ٹیب ہے اور یہاں پر تم جب نیو کے اوپر کلک کروگے تو اس کے اندر ہم نیا مٹیریل ایڈ کرنے والے ہیں تو اب دھیان سے میری بات کو سننا جو پرنسپل بی ایس دی ایف ہے اس کا جو بیس کلر ہے اب اگر ہمیں اس کا کلر چینج کرنا ہے تو ہم اس کلر کو چینج کر سکتے ہیں جیسے کہ اگر میں اس کو نیلا کچھ بھی کروں گا تو اس کا کلر چینج ہوگا لیکن تم اگر اب دیکھو گے تو اس کا کلر چینج نہیں ہو رہا ہے اس کا کلر چینج ہو تو رہا ہے لیکن ہم ابھی سولیڈ موڈ کے اندر ہیں یعنی کہ میں نے تمہیں بتایا تھا نا یہاں تین موڈ ہیں ایک ہے رینڈر ایک ہے مٹیریل پریویو اور ایک ہے solid mode ہم ابھی solid mode کے اندر ہیں تو ہمیں وہ color دکھائی نہیں دیں گے ہم اگر اس material preview کے اندر جائیں تو اگر تمہیں دکھ رہا ہے تو اس کے اندر جو color ہے وہ دکھائی دے رہا ہے جیسے کہ اگر میں green کروں گا تو green بھی آئے گا لیکن ابھی ہمیں اس کے color نہیں چاہیے ہمیں اس کے color سے کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں چاہیے وہ image تو اگر میں shift plus a دباؤں گا اور search کے اوپر click کروں گا image texture اوپر ہی اوپر ہمارے پاس آ جائے گا image texture اب باری ہے اس image کو open کرنے کی تو میں open کے اوپر click کروں گا اور میری جو destination ہے جہاں میں نے اس picture کو رکھا ہے اس کے اوپر click کروں گا تو وہ اس کے اندر open ہو جائے گی اور اس کے جو یہ color والا socket ہے اسے ہم base color کے ساتھ جوڑ دیں گے اب اگر تمہیں دکھ رہا ہے تو ہماری image آ چکی ہے اور اس کے اندر تمہیں خود سے adjust کرنا پڑے گا اس image کو اگر تمہیں دیکھ رہا ہے دکھ رہا ہے تو یہ جو medal ہے یہ ایسے فیل گیا ہے لیکن ہمیں ایسا نہیں چاہیے اس کے اندر picture تو آ گئی ہے لیکن اسے ہمیں adjust کرنا پڑے گا تو اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس ایک اور آسان طریقہ ہے میں اسے join کر دیتا ہوں اور ہاں ایک بات کا دھیان رکھنا اگر تمہیں اسے join کرنا ہے اس window کو join کرنا ہے تو اس کے اوپر جب یہ نشان آ جائے تو تمہیں right click کرنا ہے mouse کے اوپر اور ایک window تمہارے سامنے آ جائے گی اس کے اوپر join areas لکھا ہے اس کے اوپر کرسر کا نشان ہے اسے جس طرف رکھو گے وہی سے یہ مرج ہو جائے گی میں اس left left کی طرف کر کر کلک کروں گا تو یہ left کی طرف مرج ہو جائے گی لیکن اب ہمیں یہ تو نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں اسے adjust کرنا پڑے گا اور اتنی ہم رمان نہیں کریں گے میں اسے delete کر دیتا ہوں اور shift a press کروں گا image کے اوپر کلک کروں گا اور image as plane کے اوپر کلک کروں گا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے میں ڈاؤنلوڈ کے اندر جاؤں گا اور download.jpg کے اوپر کلک کروں گا اور import image as plane کے اوپر کلک کروں گا اور اب ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری جو image ہے وہ اس کے اندر آ گئی ہے اور automatic ہی resize ہو گئی ہے ہمیں اس کے اندر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تو یہ ایک بہت اچھا طریقہ ہے تم جا کر اس add on کو enable کر سکتے ہو اور اب باری ہے ہمارے modeling کی تو اس modeling کو شروع کرنے سے پہلے ہمیں ایک دو چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا کہ ہم اسے cylinder سے بنانے والے ہیں cylinder یعنی shift plus a ڈبانوا تو یہاں mesh کے اندر ہمارے پاس cylinder ہے تو میں جیسے ہی cylinder کو اس کے اندر import کروں گا اور s press کروں گا اسے چھوٹا کرنے کے لئے تو اور seven press کروں گا top view میں جانے کے لئے اور اب اگر تمہیں دکھائی دے رہا ہے تو میں اس کے آرپار نہیں دیکھ پا رہا اور اگر ہم اس کے آرپار نہیں دیکھیں گے تو ہم اس کے اندر کا جو design ہے وہ کیسے بنائیں گے یہ بتاؤ تو اس کے اندر کا design بنانے کے لئے ہمیں ان دونوں کو transparent کرنا ہوگا جیسے کی کاحچ ہوتا ہے نا دکانوں کے باہر لگا ہوا اسی طرح سے transparent کرنا ہوگا تاکہ ہمیں ان کے آرپار دیکھ پائیں اور اس design کو as it is copy کر پائیں تو اسے copy کرنے کے لئے سب سے پہلے تو میں plane کو select کروں گا اور ویسے ہی میں ایک اور نئی window کو open کروں گا اور اس corner کے اوپر جاؤں گا اور shader editor کے اوپر click کروں گا اب باری ہے اسے transparent بنانے کی transparent بنانے کے لئے ویسے ہی ہمارے پاس یہ تین node آج گئے ہیں تو ہمیں انہیں الگ سے لگانے کی ضرورت نہیں پڑی جیسے ہم نے images plane کیا اب اسے transparent بنانا ہے تو transparent بنانے کے لئے تمہیں یہاں shift a press کرنا ہے تمہارے پاس ایک search tab آجائے گا search کے اوپر تمہیں click کرنا ہے اور لکھنا ہے mix shader جیسے تم mix shader لکھ ہوگی تمہارے سامنے ایک tab آجائے گا اب تمہارے دماغ میں آ رہا ہے کہ یہ tab کس چیز کے کام کا ہے تو یہ ہمارے تب کام آئے گا جب ہمیں دو tab کو جوڑنا ہوگا جیسے کی ایک تو ہمارے پاس یہ tab ہے اور ایک مان لو ہمارے پاس کوئی بھی tab ہے میں تمہیں ویسے کوئی نہیں بتانے والا لیکن ایک بار تم simple طریقے سے سمجھ لو مان لوگی ہمارے پاس یہی tab ہے principle bsdf کو copy کرنے کے لئے میں shift d دباؤں گا اور یہ copy ہو جائے گا تو mix shader جو tab ہے وہ دو shader کو copy کرنے کے لئے یعنی کی ان دونوں کو ایک ساتھ کام میں لینے کے لئے use ہوتا ہے اب تمہیں اگر دکھ رہا ہے تو ان دونوں کو میں ایک ساتھ use کر سکتا ہوں اور یہ میں بات میں بتاؤں ہوا کہ ہم دو چیزوں کو ایک ساتھ use کیوں کریں گے اور کیسے کریں گے ایک بار تم یہ سمجھ لو کہ mix shader جو ہمارا tab ہے یہ دو shader کو ایک ساتھ use کرنے کے لئے کام آتا ہے اب ہم آگے دیکھیں گے کہ ہم اسے transparent کیسے بنائیں گے تو transparent بنانے کے لئے ہمارے پاس ایک node ہے تمہیں shift a press کرنا ہے اور search کرنا ہے transparent bsdf دھیان سے دیکھو یہاں دو ہے translucent bsdf اور transparent ہے ہمیں transparent کے اوپر click کرنا ہے جیسے ہم transparent bsdf کے اوپر click کریں گے اور ہم اس shader کے اندر click کریں گے تو ہماری جو picture ہے وہ اس کا ہمارے پاس اب control ہے ہم اسے transparent بھی کر سکتے ہیں اور ہم اسے پورا دیکھنا چاہیے تو پورا بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے کی اب ہم نے اس transparent bsdf کو جیسے ہی shader کے ساتھ جوڑا تو اوپر ہمارے پاس ایک control کرنے کے لئے ایک کچھ بھی مان لوں یار controller آ گیا ہے factor کچھ بھی بول سکتے ہو تمہیں سے لیکن ہم اس سے اس کو control کر سکتے ہیں اگر تمہیں view کے اندر دکھائی دے رہا ہوگا تو جیسے ہی میں اس کی value کو full کرتا ہوں تو یہ transparent ہو رہا ہے اور اگر میں اس کی value کو کم کرتا ہوں تو یہ transparent ہو رہا ہے تو ہمیں ایسا ہی same to same بالکل اس cylinder کے ساتھ کرنا ہے تاکہ میں اس جو بھیڑیا ہے اسے دیکھ پاؤں اسے کرنے کے لئے ہمارے پاس اب بہت ہی آسان ہے کیونکہ ہم نے اس کے پاس جو transparent bsdf ہے ہم نے اس plane کے اوپر اپلائے کر دیا تھا تو اب cylinder کے اوپر اپلائے کرنے کے لئے تمہیں جو new کے بالکل پاس میں ایک گول گول نشان دکھے گا اس کے اوپر تمہیں کلک کرنا ہے جو اس کے اوپر کلک کرو گے تو تمہیں ایک download نام دکھے گا اس کے اوپر کلک کرو گے تو یہ بالکل transparent ہو جائے گا لیکن اب تمہیں یہاں ایک دکت دکھ رہی ہوگی جو کی اس cylinder کے اوپر بھی اس جو یہ بھیڑیا ہے اس کا نشان آگیا ہے وہ اس قارن آیا ہے کہ جو ہم نے image texture ہے وہ اس کی اوپر بھی اپلائے کر رکھا ہے لیکن ہم اسے delete نہیں کر سکتے ابھی تو نہیں کر سکتے اسے delete کرنے کیلئے ہمیں جو یہاں download کے پاس میں یہ جو دو نمبر کا نشان ہے اس کی اوپر کلک کریں گے تو یہ ایک unique بن گیا یعنی کی جو اگر ہم دو نمبر کے اوپر کلک نہیں کرتے اور اسے delete کرتے تو جو ہمارے plane کے اوپر جو picture تھی وہ بھی delete ہو جاتی اور ہمیں ایسا نہیں کرنا تھا ہمیں image کے اوپر وہ picture چاہیے لیکن ہمارے جو cylinder ہے اس کے اوپر وہ picture نہیں چاہیے اسی لئے ہم نے ان دونوں کو الگ کیا ہے اور دو کے اوپر میں نے کلک کر کر ان دونوں texture کو الگ کیا ہے تو انہیں الگ کرنے کے بعد میں اس میں اب image texture کو delete کر سکتا ہوں اور جیسے ہی میں نے اسے delete کیا تمہیں دکھ رہا ہے تو ہمارے cylinder کی اوپر جو بھیڑیے کا نشان تھا وہ جا چکا ہے اور اسے جانے کے بعد اب ہم اسے بھی control کر سکتے ہیں میں 7 press کروں گا top view میں جانے کے لئے اور ہاں ایک بار میں پھر سے بتا دوں اگر تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ top, right, bottom میں کیسے جانا ہے تو view کے اوپر کلک کرو اور view point کے اوپر کلک کرو تو تمہیں یہاں سارے shortcut اور جو angle ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے جیسی کی back, front, top, bottom, right, left تو تم ان میں اپنی مرجی سے جا سکتے ہو اور اب باری ہے اسے transparent بنانے کی تو ویسے ہی جیسے ہم نے image کو transparent بنایا تھا ہمارے پاس ایک controller ہے factor نام کا تو اس سے بھی ہم اسے transparent بنا سکتے ہیں اگر میں اسے zero کر دوں گا تو یہ بالکل ہی transparent نہیں ہوگا اور اگر میں اسے full کر دوں گا تو یہ پورا کا پورا transparent ہو جائے گا میں اسے 900 کی value آس پاس رکھوں گا تاکہ ہمیں اس کے اندر دیکھتا رہے لیکن ہمارا medal میں اسے بند کر دیتا ہوں ایک بار جو ان areas اور اب اگر تمہیں دکھائی دے رہا ہے تو ہمارا cylinder ہمارے medal سے کافی بڑا ہے ہمارا جو medal ہے وہ اتنا لمبا نہیں ہے تو میں ایک پریس کروں گا اور اب باری ہے اسے تھوڑا چھوٹا کرنے کی تو ایس پریس کروں گا اور زیڈ پریس کروں گا اور اب ہم اسے تھوڑا سا سکل ڈاؤن کر لیتے ہیں زیڈ ڈائریکشن کے اندر اب اتنا بہت ہے ہمارا میڈل میرے حساب سے تو اتنا ہی چھوڑا ہوگا تو ابھی کے لیے تو اتنا بہت ہے بعد میں اگر ہم اس کے اندر اور کوئی ضرورت پڑی تو ہم اس کے اندر adjustment ضرور کریں گے اب باری ہے ہمارا جو cylinder ہے جو وہ تو صحیح طریقے سے لگ چکا ہے میں اسے تھوڑا resize کر لیتا ہوں ایسے تھوڑا scale کر لیتا ہوں اس کی position ملانے کیلئے اتنا صحیح ہے میرے حساب سے تو اتنا صحیح ہے اور باقی تم اپنی picture کے انسار دیکھ لینا اب باری ہے اس medal کے اندر اس جو یہ جو بھیڑیا ہے اسے بنانے کی اسے بنانے کے لیے پہلے ہم ایک paper کا استعمال کریں گے shift a press کریں گے اور mesh کے اندر جو ہمارے پاس plane ہے ہم اس کا استعمال کریں گے تو پہلے اس plane کو چھوٹا کریں گے ایس پریس کروں گا اور میں اسے چھوٹا کروں گا اب ایک چیز کا دھیان رکھنا کہ جو material ہم نے اس cylinder اور جو image کے اندر apply کیا تھا وہ ہی same texture ہمیں اس plane کے اندر جو کہ ہم نے ابھی ابھی import کیا ہے اسے اس کے اندر اپلائی کرنا ہوگا تاکہ ہم اسے اچھی طریقے سے اس کے اندر جو یہ بیڈیا ہے اسے بنا پائیں تو واپس سے میں ایک نئی window کو open کروں اور shader editor کے اندر جاؤں گا اور اپنا جو color ہے اسے میں choose کر لوں گا جو کی ہے download اور جیسے ہی میں نے download کیا تو ہمارے image سے ہمیں بچنے کے لیے میں اس دو کے اوپر click کروں گا تاکہ یہ نیا بن جائے اس کا texture اور میں image texture کو delete کر دوں گا جیسی ہمیں اسے delete کروں گا تو اب باری ہے اس کے factor کو بڑھانے کی جس ہی یہ transparent ہو جائے گا تو مجھے تو اتنا transparent ہی چاہیے اس سے زیادہ نہیں چاہیے تو میں اس area کو join کر دوں گا اور اب ایک چیز کا ہمیں بہت دھیان رکھنا ہوگا کہ ہمارا جو cylinder ہے وہ بار بار select نہ ہو اور نہ ہی ہماری image ہو اس کے لیے ہم انہیں ان دونوں کو unselect کر دیں گے تاکہ ہم انہیں بار بار select نہ کر پائیں تو جیسے ہی ہمارے right corner میں ایک option ہے filter نام ہے اس کا filter کے اوپر جب تم click کروگے تو یہاں تمہیں cursor کا option دیکھے گا selectable اس کے اوپر جیسے ہی تم click کروگے تو تمہیں ان جو cylinder download اور plane یہ جو تینوں چیزیں ہیں ان کے پاس میں تمہیں cursor کا نشان دکھائی دے گا تو تمہیں download کے اوپر جو cursor کا نشان ہے اسے ہٹا دینا ہے اور جو cylinder کے اوپر جو cursor کا نشان ہے اسے ہٹا دینا ہے تاکہ ہم ان دونوں کو select نہ کر پائیں اب اگر میں اس cylinder کو select کرنے کی کوشش کر ہوں تو یہ دونوں cylinder اور image select نہیں ہو رہے لیکن میں اس plane کو select کر سکتا ہوں اگر ہم ان دونوں کو select کرنا ہے تو واپس سے ان کو own کر دیں گے لیکن ابھی ہمیں انہیں own نہیں کرنا ہے ہمیں صرف plane کو own کرنا ہے تو ہمیں اس plane سے ہی اس جو یہ بھیڑیا ہے اسے بنائیں گے تو میں seven press کر کے top view کے اوپر چلا جاتا ہوں اور اب باری ہے اس edit mode کے اندر جانے کی تو میں tab دباؤں ہوں اور edit mode کے اندر آتے ہیں میں g press کروں گا اور ہم اسے تھوڑا سا صحیح طریقے سے align کریں گے ایس پریس کروں گا اور اسے چھوٹا کروں گا اب باری ہے ان vertices کے انصار ہمیں انہیں اس کے مطابق ڈھالنا ہوگا جو کہ بہت ہی آسان تو نہیں بولوں گا باقی تم اپنے انصار کر لینا یار اس کے اندر تمہیں تھوڑی سی لقت آ سکتی ہے مطلب یہ تھوڑا کام مشکل ہے اور طریقی بھی ہے تو اس کے اندر تم جتنا ٹائم لگانا چاہو لگا سکتے ہو اتنی جلدبازی کی بھی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کام تھوڑا سا مشکل ہے یہ چیز میں مانتا ہوں تو اب ان vertices کو تم ایک ایک کر کر select کر سکتے ہو جیسا کی میں نے کیا تمہیں بس اپنے left mouse کے left button کو دبانا ہے اور ایک ایسا box create ہوگا اور اس box کے اندر تم جس بھی vertices کو select کرو گے وہ select ہو جائے گا یا پھر تم جسٹ اس vertices کے اوپر left click کر دو تو وہ select ہو جائے گا اب بھاری ہے ہم آرے اسے extrude کرنے کی تو جیسے ہم نے اس plane کو لے لیا ہے تو ہم اس کے آگے والے دو vertices کو select کریں گے اور میں جیسے ہی ای پریس کروں گا تو میں اسے extrude کر سکتا ہوں جیسا کی تمہیں دکھائی دے رہا ہے میں نے انہیں extrude کر لیا ہے ایسے ہی ہمیں اسے سارے جو یہ ہے بھیڈیا اس کی اوپر اسے extrude کرنا ہے اور بنانا ہے میں تمہیں کچھ تو دکھاؤں ہوں میں سارا نہیں دکھا سکتا کیونکہ ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اور مجھے پتا ہے تم بھی اسے نہیں دیکھنا چاہو گے کیونکہ یہ بہت بورنگ پروسس ہے میں تمہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بتا دیتا ہوں جسے کہ تمہیں آسانی ہو تو سب سے پہلے تو میں ایک نئی وینڈو کے اندر چلتا ہوں تو میں نے ایک نئی وینڈو کھول لیا ہے بلینڈر کے اندر اور اب میں تمہیں ایک جو ٹول ہے ہمارا بلینڈر کے اندر اس سے انٹرڈیوز کر رہا ہوں جس کا نام ہے نائف ٹول جو کہ ہم اس کے جو میڈل کرییشن ہے اس کے اندر بہت یوز لینے والے ہیں تو تمہیں پہلے اس کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کام کرتا ہے اور تمہیں اس سے کیسے یوز کرنا ہے تو جو ہماری ڈیفولٹ کیوب ہے ہم اسے اس بار ڈیلیٹ نہیں کریں گے یہ ہمارے کام کی ہے تو میں اس کی ایڈٹ موڈ میں جاؤں گا تو میں ٹیپ دباؤں گا اور ہم اس کے ایڈٹ موڈ کے اندر آ چکے ہیں اب اگر تمہیں پتا ہے تو اس کی یہ جتنے بھی ورٹیسز ہیں ہم ہمیں کوئی اور ورٹیسز ایڈ کرنے تھے تو ہم پہلے کیا کر رہے تھے ہمیں ہم کنٹرول پلس آر دباتے تھے ایک بار رکھوں میں شورٹ کٹ ور آر ایڈ ایڈ او انیبل کر لیتا ہوں تاکہ تمہیں جو میں ٹائپ کروں وہ تمہیں دیکھے تو ہم جو پہلی بار ورٹیسز ایڈ کرتے تھے تو کیا کرتے تھے کنٹرول پلس آر دباتے تھے اور ایک لوب کٹ لگاتے تھے جس سے کی ہمارے پاس چو کی ہمارے یہ ورٹیسز ہیں اور ایڈ ہو جاتے تھے لیکن کبھی کبھی یہ جو لوب کٹ ہے وہ ہم چاہتے ہیں ویسے نہیں لگتے جیسے کی اگر میں تمہیں بتاؤں تو اگر مجھے اس ورٹسز کے بیج میں ایک لائن چاہیے تو یہاں لوب کٹ نہیں لگے گا میں اگر کنٹرول پلس آر دباؤں بھی تو یا تو ایسے لگے گا یا پھر ایسے لگے گا لیکن اگر میں ایسے چاہوں تو یہ ایسے نہیں لگے گا اور اسی کے لیے ہمارا نائف ٹول ہے تو نائف ٹول کا استعمال کرنے کے لیے اگر میں پہلے میں کنٹرول زیڈ دبا دیتا ہوں اس لوب کٹ کو مٹانے کے لیے اور اب ہم ہمارے نائف ٹول کو سلیکٹ کریں گے تو ہمارا نائف ٹول یہ رہا تمہیں ایڈٹ موڈ کے اندر جانا ہے اور تمہارے لیفٹ سائیڈ میں جتنے بھی ٹول ہیں ان میں تم ایک ایک اوپر کلک کر کر دیکھ سکتے ہو کہ نائف ٹول کون سا ہے یا پھر تم شورٹ کٹ کا پریو کر سکتے ہو شفٹ پلس سپیس بار یا کے کے دباؤ گے تو تمہارا جو نائف موڈ ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا یہ اس کا شورٹ کٹ ہے اب باری ہے اس نائف ٹول کو استعمال کرنے کی تو استعمال میں تمہیں سمپل سا بتا دیتا ہوں جیسے کہ میں نے تمہیں بتایا کہ ہم لوپ کٹ سے یہاں سے یہاں جو کی کٹ ہے وہ نہیں لگا سکتے لیکن اس کی مدد سے ہم جو وہ کٹ ہے وہ لگا سکتے ہیں جیسا کہ تم نے دیکھائی دے رہا ہے ہم نے ایک کٹ لگا دیا ہے اور اب باری ہے اسے آف کرنے کی تو اگر میں انٹر پریس کروں گا تو جو ہمارا کٹ ہے وہ اس کے اندر لگ چکا ہے لیکن یہ ہم لوپ کٹ کے دوارہ نہیں کر سکتے تھے اور اگر اس کے اندر ہمیں ایک اور پوائنٹ چاہیے تو میں واپس سے کے پریس کروں گا نائف ٹول کے اوپر جانے کے لیے اور اگر میں جہاں بھی چاہوں ورٹسز کو لگا سکتا ہوں اور جیسا ہی میں انٹر پریس کروں گا ورٹسز لگ جائے گا شاید مجھے دو ورٹسز ایڈ کرنے ہوگے اب میں اگر انٹر پریس کروں گا تو ہمارے ورٹسز ہیں وہ لگ چکے ہیں اگر تمہیں دیکھائی دے رہا ہے تو اگر میں کنٹرول پلس آر اگر کرتا تو میں ایسے جو لوپ کٹ ہے وہ نہیں لگا سکتا کیونکہ جو کنٹرول پلس آر ہے یعنی لوپ کٹ وہ کچھ لیمٹ میں ہی ہمیں جو ورٹسز ہیں وہ ایڈ کرنے دیتا ہے اور اپنی مرجی کے ورٹسز کو ہم ایڈ نہیں کر سکتے لیکن نائف ٹول کی مدد سے ہم جہاں بھی چاہیں وہاں جو ورٹسز ہیں وہاں ایڈ کر سکتے ہیں اور ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں ہمیں جو ورٹسز ہیں وہاں ضرورت پڑتی ہے جیسا کی ہمیں کہیں بھی کچھ کٹ لگانا ہے یا کچھ بھی کرنا ہے بہت ساری سیچویشن ایسی ہوتی ہیں جہاں ہمیں ورٹسز چاہیے لیکن ہم لوپ کٹ کی مدد سے انہیں ایڈ نہیں کر سکتے تو ہم انہیں یہاں ایڈ کر سکتے ہیں اور دوسری جو چیز میں تمہیں بتانا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس دو سے زیادہ ورٹسز ہوں اور ہمیں ان دونوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے انہیں ملانا ہوتا ہے تو انہیں ملانے کے لیے ہمیں مرج کرنا ہے اور مرج کرنے کے لیے ہم ایم کپریو کرتے ہیں میں تمہیں ایک بار دکھا دیتا ہوں یہیں پھر ٹھیک ہے میں اس ورٹسز کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں ان دونوں ورٹسز کو مجھے مرج کرنا ہے مرج کرنے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں میں ایم پریس کروں گا اور جو مرج ایٹ سینٹر ہے میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو یہ دیکھو یہ تو ایک پتلی سی جو لائن ہے وہ تو بن گئی لیکن ان دونوں کو میں نے مرج بھی کر دیا اور اب اگر میں چاہوں تو اسے اور اسے بھی مرج کر سکتا ہوں جیسے کہ میں نے اسے سیلیکٹ کیا اور اس سامنے والے کو سیلیکٹ کیا اور ایم پریس کروں گا تو میں اسے بھی مرج کر سکتا ہوں اور یہ کیوب ہے جو کی آدھا کٹ گیا ہے تو ایسے تم انہیں مرج ٹول کا بھی استعمال کر سکتے ہو میں نے اس ویڈیو کے اندر جو کہ ہم میڈل کرییشن کرنے والے ہیں ہمیں ان دو ہی ٹول کی ضرورت پڑے گی ایک تو ہمیں ورٹسز کو مرج کرنا ہے اور ایک ہمیں نائف ٹول کی مدد سے ورٹسز کو ایڈ کرنا ہے اور میں نے تمہیں ان دو ہی ٹول کو بتا دیا ہے تو اب ہم اپنے میڈل کرییشن ونڈو کے اوپر آ چکے ہیں اور آج کے لئے تو اتنا ہی اور میں تم سے ایک چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ یا تو تم اپنے آپ اسے موڈل کر سکتے ہو اگر نہیں کر سکتے تو مجھے کمنٹ میں بتا دو میں جو آگے کا پروسس ہے جو میں اسے ایک ایک کر کے پوائنٹ کو جو اسے بنانے والا ہوں یا تو میں اس کی ویڈیو اپلوڈ کر دوں اور اگر تم کر لوگے تو میں پہلے اسے بنا لوں گا اور بعد میں میں تمہیں آگے کا پروسس بتا دوں کہ اسے تھک کیسے کرنا ہے کیونکہ ابھی تو یہ پیپر کی طرح پلین ہے بعد میں ہمیں اسے تھک بھی تو کرنا ہے موٹا بھی تو کرنا ہے تو اگر تم نہیں کر پاؤ تو مجھے کمنٹ کے اندر بتا دینا میں اس کے لئے بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا جیسے میں کروں ویسے ویسے تم کر لینا اس کی فرق کتنا ہے کہ ٹائم زیادہ لگے گا تو اگر تمہیں آتا ہے تو تم مجھے بتا سکتے ہو اور اگر نہیں آتا تو میں اس کی ویڈیو بھی اپلوڈ کر دوں گا جس سے کہ میں تمہیں ایک ایک ویڈیسز کو بتا دوں گا کہ اسے کرس سے موڈل کرنا ہے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں